ابو جہل کی بہو حضرت امہ حقیم حضرت امہ حقیم رضی اللہ تعالیٰ انہا ابو جہل کی بہو ہے ابو جہل وہ جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا فیراؤن حازل امہ میری امت کا فیراؤن ابو جہل وہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا سرغنہ مخالف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا پیاسہ تھا خون کا پیاسہ اور جانی دشمن تھا مخالفت میں سب سے آگے تھا اس کی بہو آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگتی ہیں آپ درگزر کر کے امان دیتے ہیں اپنے شوہر اکرما بن ابو جہل جو بھاگ گیا تھا اس در سے کہ میرے بچنے کا تو امکان ہی نہیں ہے میں تو ضروری مارا جاؤں گا میں تو دھر دیا جاؤں گا اپنے باپ کے اور اپنی سرگرمیوں کے خلاف میرے بچنے کا تو امکان ہی نہیں میرے معاف ہونے کا تو امکان ہی نہیں ارے وہ وہ بخش دیئے گئے تھے وہ وہ معاف کر دیئے گئے تھے جن کو خود امکان نہیں نظر آتا تھا معاف کر دیا جانے کا آج معافی مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور معافی مانگا جانے والا ایسا ظالم اور ایسا سخت دل ہو جاتا ہے امہ حکیم نے امان مانگی آپ نے امہ حکیم کو ابو جہل کی بہو ہی کو امان نہیں دی بلکہ امہ حکیم نے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ مارے جانے کے خوف سے بھاگ گئے ہیں کیا پلٹ آئے تو اکرمہ کو معاف کر دیا جائے گا کیا اکرمہ کو امان دے دی جائے گی اکرمہ کی امان مانگنے والی اس بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے کو بیٹے کو امان دینے کا وعدہ اور معاف دینے کرنے کا طریقہ اختیار کر دی ادھر اکرمہ اس خوف سے بھاگ گیا اس یقین سے بھاگ گیا کہ میں معاف نہیں کیا جاہی نہیں سکتا راستے میں دریا آیا کشتی پر سوار ہوا اور کشتی میں سوار ہوا تو کشتی ایک تفان میں پھنس گئی کشتی کے ملاح نے سب کشتی کے سواروں کو کہا کہ اللہ کو پکار کہ اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری کشتی کو پار لگا دے اس موقع پر اس موقع پر اکرمہ بن ابو جہل کو سمجھ آئی کہ یہ تو وہی خدا ہے یہ تو وہی الہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے بس دل بدل گیا یاد رکھی گا وہ تکلیف جو تجھے اپنے رب کے قریب کر دے وہ تیرے لئے باعث سے رحمت ہے اس تفان میں اس تفان میں گھر جانا اور پھنس جانا حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لئے رب کے قرب اور ایمان اور دین کا ذریعہ بن گیا یہ تفان ان کے لئے باعث سے رحمت ثابت ہو دل میں تفان آ گیا وہیں پہ وعدہ کر لیا اہد کر لیا کہ اگر اس تفان سے بچ کر کنارے اور ساخل پر پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لوں گا اب جب کنارے پر پہنچے رحمت الہی ویسے ہی شامل حال تھی جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہے بندہ چل کے آتا ہے تو رب دوڑ کے آتا ہے اکرمہ نے ارادہ کیا تھا ساحل پر اللہ نے پہنچا دیا ام حکیم شہر کو تلاش کرتی کرتی ساحل تک پہنچ چکی تھی ام حکیم نے اکرمہ من ابو جہل کو جب بتایا تو حیران اور دھنگ رہ گئے بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر کے امان دینے کا وعدہ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی یقین نہیں تھا بیوی کے ساتھ یقین دہانی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فوراں سلام کرنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے ماف کر دیا کیا آپ نے مجھے ماف کر دیا اور کیا آپ نے میری امان کا وعدہ صادر فرما دیا کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اکرمہ میں نے تمہیں ماف کیا اور تمہاری بیوی کو تمہاری امان کا وعدہ کر دیا ماف کرنے والے ہیں اہد نبھانے والے ہیں اکرمہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جتنا ناپسند جتنا ناپسند مجھے دین آپ کا تھا اب اتنا ہی زیادہ پسند مجھے دین آپ کا ہے جتنی زیادہ دشمنی بغس اور عداوت مجھے آپ سے تھی اب اتنی ہی شدید محبت مجھے آپ سے اور آپ کے رب سے ہے اور پھر وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنی کوشش اس اسلام کی مخالفت میں کی تھی اس سے زیادہ کوشش اس کی معاونت حفاظت اور رشاد میں کروں گا اور میں نے جتنا مال اس کی مخالفت میں لگایا تھا میں اس سے زیادہ مال اس کی حفاظت میں لگاؤں گا اور ایسا ہی ہوا مرتے دم تک عابد بھی رہے مرتے دم تک مجاہد بھی رہے اور شہادت کا جام نوش فرمایا جنگِ یرموت جنگِ یرموت کے میدان میں شہید بھی ہوئے اور دل ایسے بدلا تھا کہ جنگِ یرموت میں خالد بن ولید جب سپاہ سالار تھے تو وہ دن تھا ان کی شہادت کا وہ دن تھا جب مسلمانوں کا پلڑا ہلکا تھا اور مسلمانوں کے دشمن جو ہیں وہ بھاری ہو رہے تھے اس مرحلے میں اس مرحلے میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل میدانِ جنگ میں بلکل ایسے لڑ رہے تھے جیسے شہادت کے لیے سر پہ قفن باندھ کر لڑنے والے ہیں حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو بلائیا اور کہا کہ بھائی آج ہم سب جنت ہم سب جنت کے بھی اور شہادت کے مطلوب تو ہیں لیکن آج ذرا دھیان سے جان بچا کے لڑو کیوں کہ آج لڑنے والے جنگجو ہاتھوں کی ضرورت بہت شدید ہے حضرت اکرمہ بن ابو جہل حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ تم اسلام میں مجھ سے بہت دیر پہلے داخل ہو گئے میں تم سے بہت دیر بعد آیا یہ وہ جس کی دل کی دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر نے بدل دی تھی اب اس بات پر پشیمان ہے اس بات پر پشیمان اور شرمندہ ہے کہ مجھ سے تاخیر ہو گئی مجھ سے زیادتی ہو گئی اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے اور پھر میرا باپ یعنی میں تو ابو جہل کا بیٹا بھی ہوں اور میں تم سے دیر پر بھی آیا ہوں اور پھر رونے لگے اور پھر یہ کہہ کر میدان جنگ میں بڑھے اور کہنے لگے اعلان کی آنچی آواز سے ہے کوئی جو آج شہادت پر میرے ہاتھ پہ بیٹھ لے موت پر بیٹھ لینے والا کوئی ہے صحابہ اکرام نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ پر بیٹھ لی اور جنگ کا پانسہ پلٹ گیا یہ شہدائی یہ فیدائی جب سروں سے کفن باندھ کر اس احساس سے ندامت اور پشے مانی سے جنت کے خریدار بن کے جب میدان جنگ میں آئے تو پھر مسلمانوں کو فتح تو نصیب ہوئی لیکن اسی میدان یرموک میں یہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل شہادت کا جام نوش کر کے ان شہادتوں کے درجوں پر فائز ہونے والے کامیاب بن گئے موسیقی